اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہومین بیگ بیس لیگ 221 کے 48 میچ کے بارے میں جو کی میل بورن رینے گارس مومنز مرسل سیڈنی تھنڈر کے بیچ کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں میں ٹوچ پریڈیکشن اور میچ پریڈیکشن کے بارے ہم بات کریں گے انکہ آج کا ٹوچ کا بینر کونسا ٹیم بنے گا اور میچ کا بینر کونسا ٹیم بنے گا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے گھنٹی دبا کے آل پر پریش کے لے یہ میچ 17 نومبر کو دو پھر ایک بج کے 35 منٹ میں کھیلا جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں پیچ ریپورٹ کے بارے میں کیونکہ پیچ ریپورٹ جاننا بہت ایمپورٹینٹ رہتا ہے کھیلاری کے لیے یا جو میچ کھیلا جائے گا ہر روپ پارک اسٹیڈیو میں کھیلا جائے پیچ بیلینس ہے بیدر کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اب ہم دونوں ٹیموں کو پریویس 5 ایر کے ہیٹ ٹو ہیٹ ریکارڈ کے بارے میں بات کر لیں تو میل بون رینے گارس 5 میچ کھیلے جس میں 3 میچ کو وین کیا ہے وہیں پر بات کریں گے سیدنی تھنڈر ہومینز کی بات کریں تو 5 میچ کھیلے جس میں 2 میچ کو وین کیا ہے اگر پوائنٹ اسٹیول کی بات کریں تو میل بون رینے گارس ہومینز 1 پوزیشن پر 16 پوائنٹ کے ساتھ ہیں 11 میچ کھیلے جس میں 7 میچ کو وین کیا ہے اب وہیں پہ ہم بات کریں گے سیدنی تھنڈر ہومینز کی بات کریں تو پوائنٹ اسٹیول پر 7 پوزیشن پر 8 پوائنٹ کے ساتھ ہیں 11 میچ کھیلے جس میں 3 میچ کو وین کیا ہے پوائنٹ اسٹیول کے ایک کارڈنگ میل بین رینے گارس ہومینز سیدنی تھنڈر پر بھاری پر سکتا ہے اب ہم دونوں ٹیموں کے ٹاؤس پریڈیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ آج کا جو ٹاؤس کا جو وینر ہوگا میل بون رینے گارس ہوگا کیونکہ پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ٹاؤس کا وینر میل بین رینے گارس ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں میچ پریڈیکشن کے بارے میں یعنی کہ میچ کا وینر کون ہوگا تو میچ کا وینر میل بین رینے گارس ہومینز ہی میچ کا وینر ہوگا تو آپ لوگ بھی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتا سکتے ہیں کہ ٹاؤس کا وینر کون بنے گا اور میچ کا وینر کون بنے گا